ایک چیز کامیاب ہوئی ہے موڈی صاحب موڈی صاحب نے اس طریقے سے جادو کیا ایڈیا کے اوپر میں حران ہوں کہ وہ موڈی صاحب کے خلاف بات سن کے لیے موڈی صاحب نے ایسا میرے خیال میں وائیڈن بھی جو ہے نا اس نے بھی کوئی ٹریننگ لی ہے موڈی صاحب سے کہ میڈیا بلکل میڈیا کا ایک پروٹیکشن میڈیا کرتا ہے اس کے بعد اکیڈمی ہے وہ بھی ساتھ ہے جوڈیشنی ہے وہ بھی ساتھ ہے لیئرز در لیئر وہ کنٹرول کر گئے ہیں میں حران ہوں کہ وہ ایڈیان چیز طریقے سے جو میں والے دن بولنا ہے انہوں نے موڈی صاحب نے پتہ نہیں انہوں نے کون سا چند چڑھانا ہے آپ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں تو ایڈیا کو میں خود پڑا i watched very closely the ایڈیان میڈیا اور ایڈیا کے circumstances اس پہ موڈی صاحب نے اگلے دن جو مورچہ کسان مورچہ تھا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے he is even then he has become more popular in Punjab even then i was i'm surprised کیونکہ election آ رہے ہیں اور electionوں کا کوئی ایسا ہے art of democracy میں تو کہتا ہوں موڈی صاحب کو کتابیاں لکھنی چاہیے جو انہوں نے نئی democracy کا شروع کیا سارا سلسلہ لوگوں کو سکھیں لوگ democracy سمجھ ان کو کرنے جائے گے دنیمیقریسی پہ کر جو بائٹن صاحب نے دی ہے لیکن پر آنے تو ہے آپ نے دیکھا ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صبح برات بالکل تیار ہوتی ہے برات ساری جاتی ہے تو جو لڑکے کا ماما ہوتا ہے اس کا مامو وہ ایک سائیڈ پہ جا کے رضائی لے گی تو وہ لیٹ جاتا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں اور ساری برات اس کو کہتی ہے اور مامو جی اٹھو ساری برات تیار ہے وہ کہتا ہے نہیں آہ تسی میرے سارے دنی بڑھایا ہے ان کا اتجائی تو یہی ہے نا کہ چائنہ کیوں نہیں آیا ہمارا تو بھی چائنہ چائنہ مامو جی ہی ہے ہمارے تو وہ اب چائنہ کہتے ہیں نا دنگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے ہم نہ چائنیز بلوک میں جانا چاہتے ہیں نہ امریکن بلوک میں جانا چاہتے ہیں بلکہ آج انہوں نے آفر کرا دی ہے چائنہ کو اور امریکہ کو کہ ہم آپ کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں کلی واقعی ایک لطیفہ صحیح لگ رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے یہ آج ساری دنیا پریشان وہ کہتے ہیں حران کم اور پریشان زیادہ ہیں اور اس کے بعد آج کب آج کا پاکستان دیکھیں فارن پالیسی آپ کی ترکی کے پیچھے خان صاحب گئے اتنا زیادہ کی انہوں نے کہا کہ وہ وہ ترکش ڈرامے دیکھو سارے ملیشیا کو کہیں آؤ ملکن چینل بنا لیتے ہیں پھر سعودی ریبیا میرا مقصد تو کتنا یو ڈر نہیں ہے یہ ان کو میں یو ڈر نہیں کہوں گا یہ یو ڈر چھوٹا لفظ ہے ان کے لئے تو آج یہ فیصلہ کرنا کہ ہم سعودی ہم نہیں جائیں گے اس سمٹ میں میری گزاری میری گزارشات سنیے گا میرے فیصل جو میں مشورہ دوں گا ایک تو آپ یہ کریں کہ جو یہ باہر سے جو آپ نے منسٹر لیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ان کو گھر واپس بھیج دیں ان کے ان کی چھتیں لیک ہو رہی ہیں واشنینڈ ڈی سی میں ان کی پراپٹیاں جو ہیں وہ یا تو کوئی قبضہ اور کر لے گا تو یا ان کی چھتیں لیک ہو رہی ہیں ان کو فوراں واپس بھیج دیں یہاں پہ یارا مویز یوسف صاحب کبھی اب کوئی جاب نہیں رہا گیا اب آپ اس طرح کریں کہ چائنا سے امپورٹ کریں آپ اپنے جو گورنل سٹیٹ بینک چائنیز ہونا چاہیے آپ کا آپ کا فائننس منسٹر بھی وہیں کا ہونا چاہیے یہ بھی یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور آپ کا ایم ایسے بھی چائنیز ہونا چاہیے مسٹر چھن ہونا چاہیے مسٹر ینگ ہونا چاہیے تو اس طرح کا پلیز آپ اس طرح کے کام کریں کہ جلدی فوراں سے کر لیں اس کی وجہ ہے کہ ٹائم لیٹ سب سے زیادہ خوش قسمتی پاکستان کی چیما صاحب اس وقت یہ ہے کہ اس وقت مرد بیمار بیٹھا ہے مراکہ کی جو سندارت کی کوئی اس وقت اوبامہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اوبامہ صاحب کے دور میں وہی فارن پالیسی ہے تونی بلکن صاحب کی وہ ان کے ایڈوائزر تھے ایران کے ساتھ ڈیل کروانے کے موجد وہی تھے the weakest فارن پالیسی اوبامہ ہیڈ جس کی پرائس ابھی امریکہ پی کر رہا ہے انڈو چائنہ کی شکل میں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ یہ للے تللے آپ بھی مزاق کر رہے ہیں جس طرح آج آپ نے اصل میں جب میں آج ساتھ آپ کے دیکھنے والا کو نا چھوٹے سے دو لتیفے سنا رہا جاتا ہوں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پینڈ کا چودری بیٹھا ہوتا ہے نا کچھ چھوٹا بندہ جاندہ ہے اوہ نا چوئی سے بندے بیٹھے ہیں ساتھ لیٹر بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا مزاق کیا آپ کی فارن منسٹری نے کہتے ہیں جی ہم جمہوریت اور ہمارا میڈیا بھی بالکل ازاد ہے اور یار اپنے بل تو دیکھو جو آپ نے میڈیا کے خلاف ابھی پیش کیے ہیں جو آثورٹی بنا رہے ہیں میڈیا کی وہ تو دیکھیں کسی جنرلیس سے پوچھ لیتے کہ آپ نے سٹیٹ آف جنرلیزم کیا ہے پاکستان میں لکھنے کے بارے اور آپ کی آپ کی سوسائیٹی بڑی میرا بس میرے لیے سوسائیٹی سوسائیٹی آپ کی اس وقت ٹیل پی آپریٹ کر رہی ساری آپ کی سوسائیٹی کو تو وہ ہاسٹی بڑی پڑی چاہی جس کو دل کرتا تیل پر ڈال کی اوپرہ وہ تیری لگا دیتے ہیں یہ آپ کی سوسائیٹی کیا ہے کوئی سوچ کے آپ بیان دیں اچھا میں وہ جو لطیفہ سنانا چاہ رہا تھا وہ آپ کو یہ تھا آپ نے دیکھا ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صبح برات بلکل تیار ہوتی ہے برات ساری تیار ہوئے تھی بسوں میں بیٹھ جاتی ہے تو جو لڑکے کا ماما ہوتا ہے اس کا مامو وہ ایک سائیٹ پہ جا کے رضائی لے کے تو وہ لیٹ جاتا ہے وہ اٹھتے ہی نہیں اور ساری برات اس کو کہتی ہے اور مامو جی اٹھو ساری برات تیار ہے وہ کہتا ہے نہیں تسی میرے سارے روڑی بڑھایا ہم وہ تائیوان پر امیٹیشنل اور بیٹھی ہے ان کا جائی تو یہی ہے نا کہ چائنہ کیوں نہیں آیا ہمارا تو بہی چائنہ چائنہ مامو جی ہی ہمارے تو وہ اب چائنہ کہتے ہیں نا بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تین ملکوں کا ہے تین ملکوں کا دیکھیں میں دو سٹیٹمنٹیں یہاں دینا چاہتا ہوں ایک تو چائنہ کی سٹیٹمنٹ اس ریاکشن میں آئی ہے کہ ہم ڈیموکریٹ ہے ہم ڈیموکریٹ ہے رشیہ کہہ رہا ہے کہ this is a cold mind cold war mentality پنگا اس وقت چائنہ کا ہے رشیہ کا ہے اور امریکہ کا ہے اور ہمارے خان صاحب جو کہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صلاح کرائیں گے ہم ان کے درمیان بریج بن جائیں گے میں ایسے ایسے مزاق آپ کی طرف سے پاکستان سے سننے میں آتے ہیں چیما صاحب میں کئی دفعہ کیلہ بیٹھ کے اس طرح تو میں کہا خدا کا نام لو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا فارن منیسٹر مہید یوسف ہے کہ آپ کے قریشی صاحب میں فارن منیسٹر بلکہ یہی کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب آپ کے فارن منیسٹر آپ کو تو ایڈنٹ آپ کلیریفائی نہیں ہے آپ کے اب چیزوں میں اپنی میں اور آپ کس طریقے سے کہہ کہ ہم امریکہ اور چینہ کی صلاح کرائیں گے لیکن یہ کہ آپ کو فارن چاہیے میرے خیال میں ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ چینہ نے تھوڑا سا کوئی کوئی ڈالر دکھائے تھوڑے سے کوئی انہوں نے امید دی انہوں نے کہا یہ کرو کام تو ہم یہ کریں گے کیونکہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آئی ایم ایف سے آنے سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس آنے سے پہلے چیما صاحب انہوں نے اپنے ڈیٹ ریلیف کے لیے ریکویس کی تھی چینیز سے and they turn it down تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ شیئے کی بات بھی ہوئی ہے ان کی ہر وقت بات ہوتی ہے کیونکہ ایڈیا کے ساتھ ایشیوز کی وجہ سے ان کی ایڈیا اور چینہ کی ایشیوز کی وجہ سے میرے خیال میں تھوڑے بہت ڈالر دکھائے ہو گئے ہمیں تھوڑا سا کوئی اثر ہوا ہوا تھا کوئی کالا جادو چل رہا تھا جس وجہ سے ہم آئی ایم اپ کے پاس چلے گئے ہیں اگر آپ ڈالر دیتے ہیں تو ہمیں چینیز ڈالر تو پہلے ہی ہمارے لئے بڑے سوٹ کرتے ہیں تو یہ ہی بات لیکن اب خدا رہا اس طرح کریں کہ اپنے منسٹر کو ان کو گھر بھی دیں گھر واپسی آپ کی عادی کیابنٹ امریکن ہے ان کو اپنے گھر بھی دیں یا یارہ ملین جاب اوپنیز امریکن تو وہ فوراں اپنے گھروں میں آ جائیں اپنے گھر سب آ لیں ان کی چھتیں ٹھیک کرائیں اور اپنی وہ کہتے ہیں live happily forever آپ اپنا کام جانے ہمارے جو یہاں سے آپ بندے لے گئے تھے امریکن سیٹیزن پلیز واپس کر دیں وہ کیونکہ یہاں بھی ہمیں مگڈانلڈ پہ کوئی ملتا ہے کام کرنے والا اس وقت ڈول ڈیش میں بھی ڈریور نہیں مل رہے شارٹ ہوئے پڑے تو ہمارے خدا رہی ہے جو ہمارے جو آپ فائننس منسٹر جو آپ جوتی منسٹر لے گئے ہیں یہاں سے بڑی شارٹیج ہے ان کو جلدی سے جلدی واپس بھیجیں تا کہ گلشن کا کاروبار چلے یہ بلکل خان صاحب یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا یہ نسلیں پے کریں گی یہ نسلیں پے کریں گی تار صاحب یہ بتائیں کہ امران خان صاحب تو گئے تھے سعودی عرب اچھا یہ ہمیں کس چیز کا جنون ہے وہ ہمارے میاں نواشری شاہب ہوا کرتے تھے وہ بھی کبھی سعودی عرب کا چکر لگائیں کبھی ایران چلے جائیں انہوں نے کہا جی ہمارے ایران سے تعلقات کیونکہ سعودی پریشر ڈالتے تھے تو ہم ایران سے ڈائی لاغ ڈیل نہیں کر سکتے نہ کبھی کاروبار کر سکتے نہ گیس لے سکتے تو ہم چکر لگاتے رہتے تھے جا کے انہوں نے کہنا سعودی عرب سے ہم آپ کے تعلقات ٹھیک رادہ انہوں نے کہا کرو تو اسی سو بس ملہ یہ چکر لگاتے رہتے رہتے ریاد اور تہران کے پھر امران خان صاحب کو آیا کہ میں بھی یہی کام کروں گا میں بھی جناب ریاد اور تہران کے چکر لگائے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک تو دفل آیا ہے کونس آڈکول پٹرول نہ بھی مسئلہ ہے اب جہاں روڑانا کونس آسان کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو دیکھ تو چکر لگائے وہ بھی ختم ہو گیا تو ابھی چین اور امریکہ دیکھیں لیسے ایک بات ہے جو ہنری کسنجر کی اوپننگ ہوئی تھی ریچرڈ نکسن کے دور میں جو امریکہ کو چائنہ لے کے گیا تھا وہ پاکستان لے کے گیا ہے تو یہ پاکستان کو پرانی خام خیالی ہے کہ ہم چیزیں ٹھیک کر لیں گے یا کہ یہ سمجھے اس وقت نہیں وہ اس دور میں میرا میں چیز صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں امریکہ آیا تھا تو اس وقت میری ڈالر چودہ روپے کا تھی تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک تھے میں آپ کو ایک مزاق والی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آج ایک بڑے خاص انکر بڑا بڑا مشہور انکر آپ کے ٹی وی پر انہوں نے کہا دیکھیں جی اتنا بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے ایک ساورن کنٹری کی مثال ہم نے پیش کر دی اور خدا دان آجی آئی ایم ایف دے پیرنچ پہی ہے توسی آئی ایم ایف کیا ہے امریکہ کے امریکہ کی پرادکٹس آئی ایک سائیڈ پہ ہم انترلے کر رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ کہتے ہو کہ نہیں اکھا یہ اچھا ڈراما میں سمجھ اب وہ بات یہ ہے اس وقت پاکستان ڈانیشن لیس ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا چیما صاحب ہماری پالیسی فارم پالیسی ڈالر بیس پالیسی ڈالر چائنا سے آجے تو ان کے ساتھ ہیں ڈالر آئی ایم ایف کے آجے تو ان کے ساتھ ہیں اور نہ آئے تو پھر بھی یہ میرا مصد ہے تو کیونکہ میں نے بتایا آپ کی رولنگ الیٹ کے سارے تانے بانے یہاں ملتے ہیں بچے ان کے باہر یہاں بیٹھے ہیں یا تو بچوں کو بھی چینہ لے جو نا ان کو بھی بیچنگ میں پڑھاؤ جا کے اپنے کرپشن کے پیسے بھی بیچنگ کیونٹوں میں بینک شگائی میں رکھو جا کے اپنے بچوں کے لیے اور آپ کی پراپٹیز کے لیے آپ کے فارن اکاؤنٹ سارے یہاں پڑے ہو تو قوم کو آپ نے چینہ کی بتی کے پیچھے لگائے ہمالیہ سے اوپر کر دے تو دوستی عام آدمی کے لیے لیکن یہ آج کا فیصلہ یہ آپ سوچیں گے میں پہلے سیال کورٹ میں پریشان تھا اور یہ دوسرا دماغہ ہے موسیقی 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 موسیقی